یار ابھی تو ہوتل میں ہوں اب دیکھتے ہیں امی اگلا حکم کیا کرتی ہیں اگر انہوں نے مجھے مزید کچھ دن اور یہاں رہنے کیلئے کہا تو میں تمہارے شہر آ جاؤں گا اچھا سنہ امی کی کول آ رہی ہے میں تم سے پھر بات کرتا ہوں جی ہیلو امی کیا صورت ہے حالے وہاں پر ارے بھائی بہت ہی ٹھٹ لڑکی ہیں ابھی تک رشتہ کروانے کی حامی نہیں بھائی سچ مجھ مجھے تو اب لگ رہا ہے دال میں ضرور کچھ کال ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی گھر آ جاؤں یا مزید کچھ دن اور رکھوں یہاں پر تم گھر واپس آؤ اس کے اوپر دباؤ ڈالو خصہ کرو دیکھو میں اس معاملے کو اور زیادہ لٹکانا نہیں چاہتی ہی کہہ رہی ہاں آتا ہوں میں واپس فارس جلدی آؤ تم اوکے خدا حافظ آ رہے نا آ رہے فارس میں نے اس کو کہہ دیا ہے کہ اس کے اوپر دباؤ ڈالے غصہ کرے دیکھو تو ہماری تھی ذرا سی بات کی مان رہی ہے وہ ایسی ہوتی وہ ہوئے اب یہی کچھ کر سکتا ہے فارس تم کہا تھے ساری رات تم سے مطلب اتنے انجان مت بنو تمہیں کیا سب کی پریشانی کا احساس نہیں ہے تم اور میرے لئے پریشان تم تو یہ دعا کر رہی ہوگی کہ میں گھر لوٹ کر واپس آؤ ہوں ہی اور تمہاری جان چھوڑ گیا فارس اتنے بدگمان مت ہو مجھ سے ہم ایک مقدس رشتے میں بندے ہوئے ہیں تم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے میرے لئے تو پھر اپنی بات کا ثبوت بھی پیش کر دو ہم نے تمہیں کسی امتحان سے گزرنے کو نہیں کہا ہے صرف اتنا ہی کہا ہے نا کہ ایمن کی شادی حارون سے کروا گیا آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آرہی حارون اپنی مرضی کے مانے کے میرے کہنے پر رشتے کو کیوں ہاں کر دیں گے حارون کی دادی تم سے بے حد محبت کرتی اگر تم ان سے بات کرو گی تو وہ تمہیں کبھی انکار نہیں کرنی دادی حارون کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کریں گی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بات ہی نہیں کرنا چاہتی تم یہ برداشت ہی نہیں کر سکتی کہ حارون کی شادی ہو جائے پارس ایسی کوئی بات نہیں ہے پارس میری بات سنو پارس ایسی کوئی بات نہیں کرنی پارس ایسی کوئی بات نہیں کرنی